اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویلکم ٹو میری چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ سیکشن جو ایک سو چتالیس ہے دفعہ ایک سو چتالی جو نافذ کی جاتی ہے ذابطہ فائداری کے تحت یہ کن صورتوں میں نافذ کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کی خلاف عرضی کہتا ہے تو ایسے صورتحال میں کیا سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کل کا سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آیا تو اس کے نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتے رہے ہیں دیکھیں اگر دو ایسی کنڈیشنز ہیں جن کنڈیشنز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سیکشن ایک سو چھتالیس جو ہے دفعہ ایک سو چھتالی ہے ذابطہ فوجداری کے تحت جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے اس کی ریزن دو ہیں اپریہنشن آف نیوسنز ہیں اور اپریہنشن آف ڈینجرس ہیں اگر نیوسنز میں اگر کوئی کہیں بھی امن کا جو ہے یا لوگوں کے لیے کوئی بھی ایکس ہیں کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے وہ مشکلات ان کو ہو سکتی ہیں ان کے لیے پروپلمز کیریٹ ہو سکتی ہیں انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسی صورتحال میں بھی سیکشن ایک سو جو ہے وہ چھتالیس کی جو ہے وہ دفعہ ایک سو چھتالیس نافذ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ سیکنڈ ہے وہ اپریہنشن آف ڈینجرس ہے کہ اگر ہیومن لائف کے حوالے سے کوئی نقصانات کا اندیشہ ہو ہیومن لائف کو اس کے علاوہ اس کی ہیلتھ کے حوالے سے اس کی سیفٹی کے حوالے سے کہ اگر شہد کے اندر یا کسی جگہ کے اوپر اگر سیکشن ون فورٹی فور نہیں لگائی جاتی تو ایسے میں جو ہے ہیومن لائف کو خطرہ ہو سکتا ہے اس کی ہیلتھ کو ہو سکتا ہے اس کی سیفٹی کو ہو سکتا ہے تو اگر کوئی ایسے خطرات موجود ہو کہ اگر وہاں پر ہیومن لائف کو کچھ خطرات ہیں یا ہیلتھ کو ہیں یا سیپٹی کے حوالے سے ہے تو ایسے میں بھی سیکشن جو ہے وہ 144 جو ہے اس کی دفعہ جو ہے ذابطہ فوجداری کے تحت جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کر دی جاتی ہے اب جو ہے اگر کوئی بھی شخص جو ہے اس کی خلاورزی کرتا ہے اس میں جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے ہیلتھ کے حوالے سے ہے یا کوئی بھی ڈینجرس ہے ہیومن لائف کے حوالے سے تو کیا کیا ایسی کنڈیشنز ہیں جو کہ ایمپوز کی جاتی ہیں جس سے ہیومن لائف جو ہے یا اس کی ہیلتھ جو ہے یا جو سیفٹی ہے اس کو سیف کیا جا سکے تو ایسے میں جو ہے انڈرس 144 جو ہے وہ کچھ پبندیاں لگا دی جاتی ہیں اب جس طرح سے اگر ہیومن لائف کو جو ہے وہ کچھ خطرات ہیں کوئی بھی کریبنل ایکٹیوٹیز کے حوالے سے تو عمومی طور پر جو ہے وہ ڈبسواری پر پبندی لہوا دی جاتے کہ می بھی پوسیبل ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ دو بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی اسلا کوئی بھی چیزیں جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتا ہے ان کو یوز کر سکتا ہے تو وہ بھی لگائی جا سکتی ہیں اس طرح سے اگر کوئی ہیلتھ کے حوالے سے جس طرح سے اس وقت جو ہے وہ پریزن سیچویشن چل رہی ہے کرونا کے حوالے سے اس میں وہ دے سکتا ہے کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پھیلتا ہے جس کی وجہ وائرس جس سے دوسروں کی زندگیوں کو جو ہے وہ خطرات جو ہے وہ لاغوں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ پبندی لگا جاتی ہے جس سے کسی بھی جگہ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو بیٹھنے کی پرمیشنز نہیں ہے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کاروبار جو ہے ان کو جو ہے وہ بند کروا دیا گیا ہے یا دبسواری کے اوپر پبندی ہے یا جو بھی ایسے اقدامات جو ہیں اس کو کسی بھی جو ہیومن ہیلتھ کے حوالے سے جو خطرات ہیں ان کو روکر ان کے لئے کیے جا سکتے ہیں وہ اس کے تہہ جو ہے وہ پبندی لگا دی جاتی ہے اگر کوئی بھی شخص جو ہے ان کی کمپلائنس نہیں کرتا ہے تو سیکشن پی پی سی کا ہے ون ایٹی ایٹ جس کے ساتھ تہہ جو ہے اس کو پنشمنٹ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے جو کہ چھ ماہ تک کی ہے اور اس میں پولس جو ہے یہ نان بیلیبل اوفینس ہے اور اس میں پولس جو ہے بینہ وارنٹ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتی ہے تو اس کے علاوہ اگر یہ اس کے علاوہ بھی کوئی ڈیفرنٹ سیکشنز جو ہیں وہ سیچویشن کے حساب سے لگ جاتے ہیں جس طرح سے اس وقت پریزن سیچویشن چل رہی ہے وہ ہے ہیلتھ کے حوالے سے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ باہر گونگتا ہے یا ایک جگہ تک گیترنگ ہوتی ہے اور اس سے جو ہے دوسروں کی زندگیوں کے بھی اندیشہ ہے کہ وہ وائرس جو ہے وہ کنورٹ ہو سکتا ہے کسی دوسروں کے اندر تو ایسے میں پی پی سی کے جو ہے وہ باقی ڈیفرنٹ سیکشنز ہیں وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کریں گے اس میں ٹو سیکسٹی نائن ہے سیکشن ہے جس کے اندر کوئی بھی موزی مرض جو ہے جس سے کسی کی جان جانے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے اگر اس کو کوئی اس میں غفلت کرتا ہے اس کو پھیلانے کے حوالے سے تو اس کے اوپر بھی جو ہے یہ اس میں بینا وارنٹ گرفتار کیا جا سکتا ہے پولس بینا وارنٹ کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے یہ بیلیبل اوفینس ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سکسٹ منت کی جو ہے وہ پنشمنٹ ہے اس کے علاوہ ٹو سیونٹی جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے اس میں بھی پولس جو ہے وہ بینا وارنٹ کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے تاہم یہ بیلیبل اوفینس ہے اور اس کے اندر دو سال تک ہی جو ہے وہ سزا ہے اس کے علاوہ اگر کسی جگہ کے اوپر جو ہے کسی جگہ کو حکومت نے جو ہے وہ کرنٹینہ ڈیکلیئر کر دیا ہے چاہے وہ کوئی جہاز ہے کوئی بلڈنگ ہے یا کوئی علاقہ ہے جس کو کرنٹینہ ڈیکلیئر کر دیا ہے بیماری تاکہ پھیل نہ سکے اور جو بھی انفیکٹڈ پرسنز ہیں وہ وہاں پہ رہ سکیں یا کوئی انفیکٹڈ نہیں بھی ہے اور اس کو جو ہے وہ وہاں پہ رکھا گیا ہے تو اگر وہاں سے کوئی فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس سے وائرس یا کوئی چیزیں جو ہے وہ دوسروں کی بھی ہیلتھ جو ہے وہ انفیکٹڈ ہو سکتی ہے اسے افیکٹ ہو سکتی ہے تو ایسے میں اگر اس کرنٹینہ سے جو ہے کوئی شخص باگتا ہے وہاں سے فرار کرتا ہے تو ایسے میں سیکشن پی پی سی کا ہے دو سیونٹی ون وہ اٹریکٹ کرتا ہے اور اس میں سکس منت کی جو ہے وہ پنشمنٹ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے اس میں اس کے علاوہ جو ہے اب ریسنٹلی جو ہے وہ پنجاب گارٹمنٹ نے ایک آرڈینس پاس کر دیا ہے پنجاب انفیکشنز ڈیسیزز پریونشن اینڈ کنٹرول آرڈینس ٹوزنٹ ونٹی اور اس میں بھی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کرنٹینہ سے باگتا ہے تو ایسے میں سکس منت کی جو ہے وہ اس کے پنشمنٹ ہے اور پچاس ہزار روپیہ جربانہ ہے اگر وہ سیکنڈ ٹیم ونس اگین وہ اٹیمٹ کرتا ہے وہ باگتا ہے تو ایسے میں ڈیر سال سزا اور دو لاکھ روپیہ جرمانہ ہے تو جب بھی کہیں نفس عامہ کا مسئلہ ہو جہاں پر لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہو کسی بھی ایکس کی وجہ سے تو دین اس سے ایسی صورتحال میں بھی سیکشن ون فورٹی فور جو ہے دفعہ ایک سو چتالیس ہے اس کا نفاظ کر دیا جاتا ہے یا کوئی بھی ہیومن لائف کے لیے ڈینجرس ہو یا ان کی ہیلتھ کے حوالے سے یا سیفٹی کے حوالے سے تو ایسے میں زلائی نازم جو ہے وہ اگر زلائی نازم مزود نہیں ہے تو ڈی سی جو ہے سٹی کا وہ سیکشن ون فورٹی فور کے تحت جو ہے اس کو امپلیمیٹیشن کر سکتا ہے اور اس کے تحت جو ہے اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کے اوپر سکس منت کی جو ہے وہ اس کے پر پنشمنٹ ہے اور اس کے علاوہ سٹی کیشن کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی فردر بھی پی پی سی کے حوالے سے یا کوئی بھی فردر دوسرا کوئی لاو موجود ہے اس کے اوپر کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے تو وہ بھی تمام کے تمام سیکشن اس کے اندر اٹریکٹ کریں گے تو آئی ہوپ جو ہے اگر ویڈیو کے لیٹر جہاں موضوع سے متعلقہ اگر آپ کا فردر کوئی پہچن ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں Thank you for watching and Allah حافظ